اسلام علیکم and good morning to all of you تیک بار پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل تیارہ اکیڈمی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو N.T.A. U.G. سینر جارف R.P.S.C. اسسٹنٹ پروفیسر M.P. اسسٹنٹ پروفیسر U.P.T.G.T.P.G.T N.V.S. T.G.T.P.G.T E.M.R.S. T.G.T.P.G.T اور دیگر تمام اگزام کے لئے مفید اور کارامت ثابت ہوگی تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں ان تک بھی نہ اسکپ کے ہوئے تو آئیے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں کرشن چند کے افثانوی مجموعہ انداتا میں شامل وہ آدمی جو ابھی زندہ ہے افثانہ تیسرا ہے تو اس افثانے کو پورا ڈیٹیل سے پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کرشن چند کے بارے میں جانیں گے تو نام ہے ان کا کرشن چند پیدائیس ہوئی نومبر 1914 گجر نوالہ پنجاب میں اور وفات ہوئی آٹھ مارچ 1977 بمبئی میں اور والد کا نام ہے گوری شنکر یہ پیشے سے ڈاکٹر تھے والدہ ہیں عمر دیوی شادی ان کی 1949 عصوی میں شریمتی ودیعوتی سے ماں کی پسند سے ہوئی تھی تعلیم ان کی ہوئی ہے کرشن چندر کا بچپن تو کشمیر میں بھی تھا لیکن تعلیم لاہور میں ہوئی ہے اور 1937 میں اللہ بی گورنمنٹ کالیج لاہور سے پاس کیا عدوی زندگی ہے کرشن چند نے اپنی عدوی زندگی کا آگاز تنزیہ مضمون پروفیسر بلیکی سے دسویں جماعت میں کی تھی 1937 میں کرشن نے ایک انگریز خاتون کے اشتراک سے ماہنامہ دا موڈن گرل جاری کیا کرشن چند 1937 میں ہی آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ مقرر ہوئے کرشن چند 1938 میں ترقی پسند مصنفین پنجاب کے سیکریٹری مقرر ہوئے 1944 میں کرشن چند کا دیوی کا رانی نے ممبئی بھلائے لیا اور 1945 میں کرشن چند نے یادگار رپوتاز پودے لکھا ہے 1933 میں کرشن چند کو ترقی پسند مصنفین کی دیلی کانفرنس کی جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے 1933 میں کرشن چند کی ملاقات سلمہ صدیقی سے ہوئی تھی اور 1967 سے دونوں ساتھ رہنے لگے تھے 1974 میں آل انڈیا ریڈیو کے پروڈیوسر بنائے گئے احزازات 1966 میں کرشن چند کو سوویت لینڈ نہری آوارڈز ملا اور 1979 میں کرشن چند کو پدم بھوشن آوارڈز سے نوازا گیا اور کرشن چند کے کل 32 افثانوی مجموعے ہیں اور 47 نوول ہیں اور ساتھ ڈرامو کے مجموعے ہیں اور 11 بچوں کے لئے کتابیں ہیں اور 3 رپوتاز اور 3 مرتب کردہ کتابیں اردو عدب کا سرمایہ ہیں کرشن چند کا پہلا افثانہ جو ہے وہ ہے ارکان کرشن چند کا آخری افثانہ ہے پاگل پاگل کرشن چند کا پہلا نوول ہے شکست جو ساکی بگ ڈیپو میں 1943 میں شائع ہوا ہے اور آخر نوول جو ان کا ہے فٹفات کے فرشتے ہیں 1977 میں یہ شائع ہوا ہے اور کرشن چند کا پہلا مضمون ہے پروفیسر بلیکی اور کرشن چند ایشیا کے عظیم افثانہ نگار ہیں اور ان کے پاس موضوعات کا تنو اور ترقی پسند افثانے کے اہم ستون ہیں اب ان کے کچھ افثانی مجموعے ہیں جیسے کی ہم وحشی ہیں 1948 میں اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے اندھے اس میں جو سامل افثانے ہیں اس میں شامل افثانے کا نام ہے اندھے لال باغ ایک توائف کا خط جیکسن امری سرازادی سے پہلے امری سرازادی کے بعد پشاور ایکسپریس دوسری مات دل کا چراغ لالا گھسیٹا رام اندھے کے کردار فتح محمد ملکھن رائے لالا بانشی رام پشپا رام نارائن پیر بخش رشید بھائی یاکوب نورہ اور عائشہ لال باغ کے کردار ہیں کملہ کر راؤ شنکر شیدو بور کر دھورت سنگھ امری سرازادی سے پہلے ہیں صدیقی عم پرکاش اور بیگم پارو شام کور زینب امری سرازادی کے بعد ہے سردار سنگھ سندر سنگھ اور ایک توائف کا خط ہے بیلا بطول جنہ نہرو ریحانہ مرجانہ گلدرکشا سوسن بیگم اور اس مجموعے میں فسادات سے مطالق افسانے ہیں اور اس کا دیبادشا علی سردار جعفری نے لکھا ہے اپنی بات کے پاس اپنی بات کے نام سے اپیندر عشق نے ایک مضمون لکھا ہے نیکسٹ ہے تلسم خیال یہ 1938 میں پہلا افسانی مجموعہ ہے اور اس میں افسانہ ہے جہلم میں ناؤ پر اندھا چھترپتی مجھے کتے نے کاتا آنگی تالاب کی حسینہ صرف ایک آنا لاہور سے بہرام گلہ تک قبر گومہ مصور کی محبت یرکان مامتہ اور یہ کرشچند کے پہلے افسانی مجموعے ہیں اور ان کے افسانوں میں رومانیت کشمریت سماجیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں نیکسٹ ہے نظارے انیس سو چالیس جنت اور جہنم بے رنگو بھو آسووں والی بچپن گلے فروش دو فرلانگ لمبی لڑکی لمبی سڑک دو فرلانگ لمبی سڑک بند والی ویکسینیٹر خونی ناچ دل کا چراغ تلاش سفید فول منکیک اس افسانی مجموعے میں حقیقت پسندی رومانیت پسندی اور تنزو ذرافت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے ہوائی کے لئے انیس سو چالیس میں غلط فہمی گانا جانے جہاں گسلیات بدصورتی رونا بیچلر آف آرٹس ٹوپ والا شادی عشق اور ایک کار میری سور جبلی عرف لیلہ کی گیارہویں رات آنکھیں نگد و نظر میں جاپان میں کیا دیکھا باون ہاتھی سوراج کے پچاس سال کے بعد ماغے کی کتابیں پانی کا گلاس ہوائی کلے کرشن چند کا یہ مجموعہ تنزیہ اور مزاہیہ افسانوں پر مشتمل ہے نیکسٹ ہے گھونگھٹ میں گوری چلے یعنی کی دیباچہ نگاری بےوقوفی ایک وحشی ممبئی میں وٹامین گھونگھٹ میں گوری جلے گھومتی کنارے براد کاسٹنگ کی بےہدگیاں علم مستطحات بدصورت راج کماری ننگہ رہنے پر یوگا باتیں انتغاخ آج میں پھر قسم کھاتا ہوں اس مجموعے میں تنزیہ اور مزاہیہ افسانیں ہیں نیکسٹ ہے ٹوٹے ہوئے تارے یعنی خسن اور حیوان پورپ دیس ہے دلی سیما شاعر فلسفی اور کلرک ایک سفر گردے گردہ پل اس کے خوشی سفید جھوٹ ٹوٹے ہوئے تارے اس مجموعے میں ذات پات گریبوں کے حالات مہاجنوں کے خلاف نفرت آمیز جذبات کی ترجمانی ملتی ہے زندگی کے موڑ پر انیس سو تیالیس زندگی کے موڑ پر گرجن کی ایک شام بالکنی زندگی کے موڑ پر اس کے بعد نگمے کی موت انیس سو چوالیس نکڑ نگمے کی موت پندارے شولہ بے درد ترنگے چڑیا نئی سلوار پرماتما خوشی ہم سب گلیز ہیں سپنوں کے اشارے جگنات نیکسٹ ہے پرانے خدا انیس سو چوالیس پرانے خدا چڑیا کا غلام مصبت اور منفی جھیل سے پہلے جھیل کے بعد ہادسے گلازت مقدس پہلی اڑان ایک سوریلی تصویر آتا ہے یاد مجھ کو نیکسٹ ہے انداتا اب انداتا میں شامل جو افثانے ہیں اسے دیکھتے ہیں انداتا موبی بھگت رام شما کے سامنے تین گنڈے اور پال غالیچہ ایک ایکس سرہ لڑکی فانسی کے سائے گنڈے تین بھونٹ اس کے بعد اجتنا سے آگے انیس سو اور تالیس پورے چاند کی رات خلل ہے دماغ کا مغربی گھاٹ کی سیر میرا بچہ انجینئر فول سرخ ہیں بت جاگتے ہیں اجتنا سے آگے مرنے والے ساتھی کی مسکراہت جانور ایک گرجہ ایک خندق انیس سو اور تالیس دوسری موت علی آباد کے سرائے ایک بھیرو کا مندر ایک خندق گھاٹی ایک دن گیت اور پتھر شہتود کا درف کالو بھنگی لیمیٹیڈ سمندر دور ہے انیس سو اور تالیس سپاہی سمندر دور ہے کوپن زہر جو روح میں ہے کھلا لالا گسیٹا رام گوپال کرشن گوخرے چھٹھی حص ناپخت جوتے پہنوں گا باتیں بہار کے بعد شکست کے بعد انیس سو اکیوان اردو کا نیا قائدہ شکست کے بعد ایک نافستائی کی ڈائری بادشاہ ایک سوریلی تصویر یہاں سب گلیز ہیں یہاں سب گلیز ہیں یہاں سب گلیز ہیں گواہ ردی بڑے آدمی ناپخت اس کے بعد نیکسٹ ہے نئے گلام انیس سو ترپن نئے گلام پہلا اور تیسرا سڑک کے کنارے اکباری جوتشی صاحب نورتیا سیڑ جی کشمیر کا سلام مہا لکشمی کا پل نیکسٹ ہے مچھلی جال میں انتظار کروں گا اس میں ہے انیس سو چون میں میں انتظار کروں گا باپو کی واپسی بارود اور چیری کے فول محبت کی رات چاول چور امن کی انگلیاں پانچ روپے کی آزادی مجھے کسی سے نفرت نہیں مزاہیہ افثانے انیس سو چون میں ہے صحت خراب ہے چلتا پرزہ ماہر نفسیات جھاڑو میڈک کی رفتاری میرا منپسند صفحہ مون کی دال اخباری جوتشی اور سیڑ جی فلمی قائدہ صاحب نیکسٹ ہے ایک روپے ایک پھول انیس سو پچپن پانی کا درخت سو روپے امریکہ سے آنے والا ہندوستانی مردہ زندہ ہو گیا برہمن عورتوں کا عطر ایک روپے ایک پھول کیا کروں یوکلوکٹس کی ڈالی انیس سو پچپن یوکلوکٹس کی ڈالی ایک سیتا ایک مغرمچ آخری بس وہی وجہ کتے کی موت سب سے بڑا گناہ ہائیڈروجن بم کے بعد انیس سو پچپن میں اس میں ہے افثانہ محبت کا فول کلاو ہوا کے بیٹے محبت کا فول کالا سورج ایرانی آسمان بنانے والے محراب ہائیڈروجن بم کے بعد نیکسٹ ہے نئے افثانے عوامی ڈیر میرے دوست کا بیٹا کل ہند ہیروین کانفرنس اور داتن والے کافلہ گلے دم میری وادی ویران ہو گئی دہلی کے دائرے کہانی کی کہانی نیکسٹ ہے کتاب کا کفن انیس سو چھپن میں جرا اور جری دو عشق ڈوڈو عشق کے بعد بھگوان کی آمد دلیب کمار کا نائی مکڑی ایک خط ایک خشبو آلوچے کتاب کا کفن سایا دل کسی کا دوست نہیں انیس سو انسٹھ پریتوں گلدان دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلی اور وزیر دل کسی کا دوست نہیں چینی پنکھا عشق کی موت وزیروں کا قلب جوگی نیکسٹ ہے مسکرانے والیاں انیس سو ساٹھ مسکرانے والیاں اندھیرے کا ساتھی بیمار باپ لاہور کی گلیاں سیکنڈ ہینڈ کار ایک ہزار چار سو بہتر لڑکیاں شریمتی جی نقش فریادی یہ امپورٹنٹ ہے ہم تو محبت کرے گا کرشن چند کے افثانے انیس سو ساٹھ میں افثان میں مجموعہ ہے اب اس میں شامل افثانہ ہے ایک خوشبو اڑی اڑی سی گیت اور میں بھولا مردہ سمندر کھٹے انار میٹھے انار باپو تیرے نام پر جہاں ہوا نہ تھی چوراہے کا کون ٹیڑھی مڑی بیل موہن جداروں کا خزجانہ اب ہم لوگ دیکھیں گے وہ آدمی جو ابھی زندہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے میں مر چکا ہوں میں زندہ ہوں میری فٹی فٹی بے نور بے وسر آنکھیں آسمان کی پنہائیوں میں کیسے ڈھونڈ رہی ہیں آؤ پل بھر کے لیے اس کونسل خانے کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاؤ اور میری داستان سنتے جاؤ جب تک پولیس سیوا سیوا سمتی یا انجمن خدام المسلمین میری لاش کو یہاں سے اٹھا نہ لے جائیں یہاں سے اٹھا نہ لے جائیں تم میری داستان سن لو نفرت سے مو فیرو میں بھی تمہاری طرح گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہوں یہ سچ ہے کہ اب میرے جسم پر گوشت کم اور پوشت زیادہ نظر آتا ہے اس میں بھی سرانٹ پیدا ہو رہی ہے اور ناک سے پانی کے بلبلے سے اٹھ رہے ہیں لیکن یہ تو سائنس کا ایک معمولی سا عملیہ ہے تمہارے جسم اور میرے جسم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے دل کی حرکت بند ہو گئی ہے دماغ نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پیٹ ابھی تک بھوکا ہے یعنی اب بھی اس قدر بھوکا ہے کہ میں سوچتا ہوں اگر تم چاول کا ایک ہی دانہ میرے پیٹ میں پہنچا دو تو وہ پھر سے کام شروع کر دے گا آزما کر دیکھ لو کدھر چلے ٹھہرو 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 نہ جاؤ میں تو یوں ہی مزاق کر رہا تھا تم گھبرا گئے کہ کلکتہ کے مردے بھی بھیق مانگتے ہیں خدا کے لئے نہ جاؤ میری داستان سن لو ہاں ہاں اس چاول کے دانے کو اپنی مٹھی میں سنبھال کر رکھو میں اب تم سے بھیق نہیں طلب کروں گا کیونکہ میرا جسم اب گل چکا ہے اسے چاول کے دانے کی ضرورت نہیں رہی اب یہ خود ایک دن چاول کا دانہ بن جائے گا نرم نرم گداز مٹھی میں جس کے ہر مسام میں ندی کا پانی رچا ہوگا یہ جسم گھل جائے گا اپنے اندر دھان کی پینری اگتے دیکھے گا اور پھر ایک دن پانی کی پتلی تہن سے اوپر سر نکل کر اپنے سبز 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 شوکوں کو ہوا میں لے رہائے گا مسکرائے گا ہسے گا کھل کھلائے گا کرنوں سے کھیلے گا چاندنی میں نہائے گا پرندوں کے چہچہوں اور خون کا ہوا کے جھوکوں کی شہدہ آگئی بوسوں سے اس کی حیات کے بند بند میں ایک نئی رانائی ایک نیا حسن ایک نیا نغمہ پیدا ہوگا چاول کا ایک دانہ ہوگا صدف کے موتی کی طرح اجلا معصوم اور خوبصورت آج میں تم سے ایک راز کی بات کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا راز وہ راز جو تمہیں ایک مردہ ہی بتا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا سے دعا کرو وہ تمہیں انسان نہ بنائے چاول کا ایک دانہ بنا دے وہ زندگی انسان میں بھی ہے اور چاول کے دانے بھی لیکن جو زندگی چاول کے دانے میں ہے وہ انسان کی زندگی سے کہیں بہتر ہے خوبصورت ہے پاک ہے اور انسان کے پاس بھی اس زندگی کے سوا اور ہے کیا انسان کی جائداد اس کا جسم اس کا باغ اس کا گھر نہیں بلکہ یہی اس کی زندگی ہے اس کا اپنا آپ وہ ان سب چیزوں کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے اپنے جسم کو اپنی زمین کو اپنے گھر کو اس کے دل میں چند تصویریں ہوتی ہیں چند خیال آگ کے چند انگارے ایک مسکراہت اور انہی پر جیتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو صرف انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے چاول کے دانے کی زندگی تم دیکھ چکے اب آؤ میں تمہیں اپنی زندگی دکھاؤں نفرت سے مو نہ فیر لو تو کہنا اگر میرا جسم مردہ ہے میری روح تو زندہ ہے میری روح تو بیدار ہے اور بیشتر اس کے وہ بھی سو جائے وہ تمہیں ان چند دنوں کی کہانی سنانا چاہتی ہے جب روح اور جسم ایک ساتھ چلتے فرتے ناشتے گاتے ہستے بولتے تھے روح اور جسم دو میں مزہ ہے دو میں حرکت ہے دو میں زندگی ہے دو میں تخلیق ہے جب دھرتی اور پانی ملتے ہیں تو چاول کا دانہ پیدا ہوتا ہے جب عورت اور مرد ملتے ہیں تو ایک خوبصورت ہستا ہوا بچہ زغور میں آتا ہے جب روح اور جسم ملتے ہیں تو زندگی پیدا ہوتی ہے آؤ تمہیں اپنے دو کی داستان جب جسم الگ ہو جاتا ہے تو اس میں سرانٹ پیدا ہوتی ہے اور جب روح الگ ہوتی ہے تو اس میں سے دھوان اٹھتا ہے اگر گوھر سے دوکھ ہو گئے تو تمہیں اس دھوئے میں میرے ماضی کی تصاویر لرزتی دمکتی گم ہوتی ہوئی نظر آئے گی یہ تجلی کیا تھی یہ میری بیوی کی مسکراہت تھی یہ میری بیوی ہے شرما ہو نہیں سامنے آ جاؤ اے جانے تمنہ اسے دیکھا آج آپ نے یہ سامنی سلونی مورد یہ گھنے بال کمر تک لے رہتے ہوئے یہ سرمیلہ تبسم یہ جھکی جھکی حیران حیران آنکھیں یہ آج سے تین سال پہلے کی لڑکی ہے جب میں نے اسے آتا پارا کے ساحلی گاؤں میں سمندر کے کنارے دوپہر کی سوئی ہوئی فضاء میں دیکھا تھا میں ان دنوں اجازت میں ان دنوں اجازت قصبے میں زمیدار کی لڑکی کو ستار سکھاتا تھا اور یہاں آتا پارا میں دو دن کی چھٹی لے کر اپنی بڑی موسی سے ملنے کے لئے آیا تھا یہ خاموش گاؤں سمندر کے کنارے باسوں کے جھنڈ اور ناریل کے درختوں سے گھیرا ہوا اپنی اداسی میں گم تھا نہ جانے ہمارے بنگالی گاؤں میں اتنی اداسی چھپروں کے اندر اندھیرہ ہے سیلن ہے باس کی ہنڈیوں میں چاول دبے پڑے ہیں مچھلی کی بو ہے تالاب کا پانی کائی سے سبز ہے دھان کے کھیتوں میں پانی ٹھہرا ہوا ہے ناریل کا درخت ایک نکیلی برچی کی طرح آسمان کے سینے سے میں گہرا گھاو ڈالے کھڑا ہے ہر جگہ ہر وقت درد کا احساس ہے ٹھہراو جزن کا احساس ہے سکون جمود اور موت کا احساس ہے یہ اداسی جو تم ہماری محبت ہماری سماج ہمارے عدب اور ہمارے نگمے میں دیکھتے ہو یہ اداسی ہمارے گاؤں سے شروع ہوتی ہے اور پھر ساری دھرتی پر فیل جاتی ہے جب میں نے اسے میلے پہلے پہل دیکھا تو یہ مجھے ایک جلپری کی طرح حسین نظر آئی یہ اس وقت پانی میں تیر رہی تھی اور میں ساحل کی ریت پر تہل رہا تھا اور ایک نئی دھن میں سوچ رہا تھا یکا یک میرے کانوں میں ایک شیری نسوانی آواز سنائی دی پرے ہٹ جاؤ میں کنارے پر آنا چاہتی ہوں میں نے دیکھا آواز سمندر میں سے آ رہی تھی لانبے ریش میں گھنے لانبے ریش میں گھنے بال اور جلپری کا چہرہ ہستا ہوا مسکراتا ہوا اور دورے پر افق پر ایک کشنی کس کا مٹیالہ بادبان دھوپ میں سونے کے تپرے کی طرح چمکتا نظر آ رہا تھا میں نے کہا کیا تم ساتھ سمندر پار سے آئی ہو وہ ہس کر بھولی نہیں میں تو اسی گاؤں میں رہتی ہوں وہ کشتی میرے باپ کی ہے اب وہ مچنیاں پکڑ رہا ہے میں اس کے لیے کھانا لائی ہوں ذرا دیکھ کر چلو تمہارے قریب ناریل کے تنے کے پاس کھانا رکھا ہے اور وہاں میری ساری بھی ہے یہ کہ کر اس نے پانی میں ایک ڈپکی لگائی اور پھر لہروں میں فڑتے ہوئے بلبلیوں کی افشان سی بناتی ہوئی کنارے کے قریب آگئی بولی میرے پرے ہٹ جاؤ اور وہ دھوتی مجھے دے دو میں نے کہا ایک شرط پر کیا ہے میں بھی مچھلی بھات کھاؤں گا بہت بھوک لگی ہے وہ ہسی اور پھر سن سے ایک تیر کی طرح پانی کے سینے کو چیرتی ہوئی دور چلی گئی جہاں اس کے چاروں طرف سورج کی کرنوں میں نے پانی میں تلائی جال بن رکھا تھا اور اس کا نازک فریرہ اور اس کا نازک فریرہ صبح اندام جسم ایک نئی کشتی کی طرح ان پانیوں میں گھومتا نظر آیا پھر وہ گھومتی اور سیدھی کنارے کو ہولی لیکن اب ہولے ہولے آ رہی تھی آہستہ آہستہ ڈگمک ڈگمک میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں بولی آج کل بھات بہت مہنگا ہے روپے کا دو سیر ہے میں تمہیں بھات نہیں کھلا سکتی پھر میں کیا کروں مجھے تو بھوک لگی ہے سمندر کا پانی پیو اس نے شوخی سے کہا اور پھر ایک ڈگکی لگائی جب وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آئی تو بھات روپے کا دو سیر تھا اور میری تنخواہ پچاس روپے مہانہ تھی بیعہ سے پہلے مجھے خود صبح اٹھ کر بھات پکانا پڑتا تھا کیونکہ زمیدار کی بیٹی اسکول جاتی تھی اور مجھے آلیل صبح اسے ستار سکھانے کے لئے جانا پڑتا تھا شام کو بھی اسے دو گھنٹے تک ریاض کراتا تھا دن میں بھی زمیدار بلا لیتا تھا ستار سناؤ جی جی بہت اداس ہے پھر یہ ننی سی بچی ہمارے ہاں آگئی ادھر آو بیٹا ہاں مسکرہ دو ہس پڑو اس سے کہہ دو میں بلکل معصوم ہوں انجان ہوں میری عمر دو سال کی بھی نہیں اور مجھے جنجھنا بجاتے گڑیا سے کھیلنے اور ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پینے اور دودھ پیتے پیتے اس کے سینے سے اپنے ننھے منھے ہاتھ چمٹاتے اس گداز آگوش میں سو جانے کا بہت شوق ہے میں اتنی پاکیزہ ہوں کہ خود بول بھی نہیں سکتی بات بھی نہیں کرتی صرف مٹر مٹر تکتی ہوں مڑ مڑ تکتی ہوں اس آسمان کی طرف جس کے مالک نے مجھے زمین پر بھیجا ہے میں اپنے باپ کے دل میں انسانی مسررت کی کرن بن کر رہوں اور بانس کی میلی سیلی چھپرییاں میں خودی کا گیت بن کر گھر کے آنگن کو اپنی ہسی کے راگ سے بھر دوں مسکرادو بیٹا ہاں تو جب یہ ننی سی بچی پیدا ہوئی اس وقت بہات روپے کا ایک سیر تھا لیکن ہم لوگ اس پر بھی خدا کا شکر بجا لاتے تھے جس نے چومتے تھے جس نے ہمیں چاول کے دانے کھلائے اور سچ بات تو یہ ہے کہ بنانے اور خانے کے بیچ میں چیز حائل ہے وہ بجائے خود ایک پوری تاریخ ہے انسانی زندگی کے ہزاروں سال کی داستان ہے اس کے تہذیب و تمدن مذہب اوہام فلسفہ اور عدب کی تفسیر ہے نبانہ اور خانہ بہت سہل الفاظ ہیں لیکن ذرا اس گہری خلیج کو بھی دیکھئے جو ان دو لفظوں کے درمیان حائل ہے بھات روپے کا ایک سیر تھا پھر بھات روپے کا تین پا ہوا پھر بھات روپے کا آج سیر ہوا پھر بھات روپے کا ایک پا ہوا اور پھر بھات مادوم ہو گیا پھر درختوں پر سے عام جامن کٹیل شریفے کیلے ختم ہو گئے تاڑی ختم ساگ سبزی ختم مشلی ختم ناریل ختم کہتے ہیں زمیدار کے پاس منو اناج تھا منو اناج تھا اور بنیے کے پاس بھی لیکن کہا تھا کس جگہ تھا کسی کو معلوم نہ تھا اناج حاصل کرنے کی سب تدبیریں رائے گا گئیں گلگلانا منتے کرنا خدا سے دعا ماغنا خدا کو دھمکی دینا سب کچھ ختم ہو گیا صرف اللہ کا نام باقی تھا یا زمیدار اور بنیے کا گھر اناج کے گرانی دیکھ کر زمیدار نے میرا ستار سکھانا بند کر دیا جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں اس وقت نغمہ کی کسے سوجتی ہے پچاس روپے دے کر ستار کون سکھاتا ہے بھوک نامویدی اور ہلکی اور ملکتی ہوئی بچی میں نے اپنی بیوی سے کہا ہم کلکتہ چلیں گے وہاں لاکھوں لوگ بستے ہیں شاید وہاں کوئی کام چل جائے چلو کلکتہ چلو چلو کلکتہ چلو چلئے جیسے یہ صدہ سارے گاؤں والوں نے سن لی گاؤں کی سماجی زندگی ایک بند کی طرح مضبوط ہوتی ہے یکا یک چلو کلکتہ چلو کی صدہ اس بند کا ایک کنارہ توڑ دیا اور سارا گاؤں اس سراخ کے راستہ سے بہن نکلا چلو کلکتہ چلو ہر لب پر یہی صدہ تھی چلو کلکتہ چلو سیکڑوں ہزاروں آدمی اس سڑک پر چل رہے تھے یہ سڑک جو کلکتہ کے مضافات میں سے بنگال کے دو دور فیلے ہوئے گاؤں میں سے گھومتی ہوئی آ رہی تھی یہ سڑک جوان انسانوں کے لیے شے رگ کی طرح تھی چلو کلکتہ چلو چونٹیاں رینگ رہی تھی خاکو خون میں اٹی ہوئی لتھڑی ہوئی اور کلکتہ کی لاش کی طرف جا رہی تھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور اس کافلے کے اوپر گد گھوم رہے تھے اور ساری فضا میں مردہ گوشت کی بھو تھی چیکھیں تھی فضا میں آہو بکا اور آسوں کی سیلن اور لاشیں جو سڑک پر تاؤن زدہ چوہوں کی طرح بکھری پڑی تھی لاشیں جنہیں گدھوں نے کھا لیا تھا اور اب ان کی ہڈیاں دھوپ میں چمکتی نظر آتی تھی لاشیں جنہیں گیدڑوں نے کھا لیا تھا لاشیں جنہیں کتے بھی تک کھا رہے تھے لیکن چوٹیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی یہ چوٹیاں بنگال کے ہر حصے میں بڑھتی چلی آ رہی تھی اور ان کے ذہن میں کلکتہ کی لاش تھی کوئی کسی کا پرسانے حال کیسے ہوتا ہے ان لاکھوں آدمیوں میں سے ہر شخص اپنے لیے لڑتا رہا اتھا جی رہا تھا مر رہا تھا موت کا ایک وقت مقرر ہے شاید ایسا ہی ہونا تھا ان لوگوں کی موت اسی طرح لکھی تھی ان ہزاروں لاکھوں چوٹیوں کی موت پیٹ میں بھوک کا دوزخ اور آنکھوں میں یاسیت کی محیب تاریخی ہے یہ انسانی چوٹیاں اپنے بوجھل قدموں سے سڑک پر چل رہی تھی لڑ رہی تھی کراہ رہی تھی مر رہی تھی کاش ان انسانوں میں چوٹیوں کا ایسا ہی نظم و نسک ہوتا تو بھی یہ صورتحال نہ ہوتی چوٹیاں اور چوہے بھی اس پریل کی طرح نہیں مرتے راستہ میں کہیں کہیں خیرات بھی مل جاتی تھی ہندو ہندووں کو اور مسلمان مسلمانوں کو خیرات دیتے تھے لیکن خیرات سے کب کسی کا پیٹ برتا ہے خیرات تو زندگی آتا نہیں کرتی خیرات ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے خیرات کرنے والے کو بھی اور خیرات لینے والے کو بھی ہمیں بھی خیرات ملی اور ایک دن ایک سالم ناریل ہاتھ لگ گیا بچی کب سے دودھ کے لیے چلا رہی تھی اور ماں کی چھاتیاں اس دھرتی کی طرح تھی بس پر مروت سے پانی کی ایک بوند برسی ہو اس کا فول سا جسم جھلس گیا ہو وہ بار بار بچی کو پچکارنے کے لیے اس کے ہاتھ میں جنجنا دے دیتی بچی کو یہ جنجنا بہت پسند تھا وہ اسے ہر وقت کلیجے سے لگائے رکھتی اس وقت بھی وہ اس جنجنے کو زور سے اپنی مٹھی میں دبائے اپنی ماں کے شانے سے لگی بلک رہی تھی اور روئے جاتی تھی جیسے کوئی بے بس زخمی جانور برابر چکھے جاتا ہے اور جب تک اسے موت نہیں آتی برابر اس طرح اسی انداز میں اس لیے میں بین کیے جاتا ہے لیکن اچھا ہوا این اسی روز ہمیں ایک سالم ناریل مل گیا ناریل کا دودھ ہم نے بچی کو پلایا اور ناریل ہم دونوں نے کھایا ایسا معلوم ہے جیسے سارا جہاں جی اٹھا ہو اب کسی کے پاس کچھ نہ تھا سب تجارت ختم ہو چکی تھی صرف گوشت پوست کی تجارت ہو رہی تھی اس کے تاجے شمال ہند سے آتے تھے ان میں ان میں یتیم خانوں کے منیجر تھے جنہیں یتیموں کی تلاش تھی ماں باپ اپنے نننے مننے بچے اور چھوٹے چھوٹے لڑکے ان کے حوالے کر کے انہیں یتیم نبا رہے تھے اور دراصل غربت ہی تو یتیم پیدا کرتی ہے ماں باپ کا زندہ در بنایا مر جانا ایک خدائی عمر ہے ان تاجروں میں دھوان آشرموں کے کارکن بھی تھے اور خالص تاجر جو ہر قسم کے اخلاقی مذہبی تمدنی ریاکاری سے الگ ہو کر خالص تجارت کرتے تھے نوجوان لڑکیاں بکریوں کی طرح ٹٹولی جاتی تھی مال اچھا ہے رنگ کالا ہے ذرا دبلی ہے موں پر چچک ہے ارے اس کی تو بلکل ہڈیاں نکل آئی ہیں چلو خیر ٹھیک ہے دس روپے دے دو خاوند بیویوں کو ماں لڑکیوں کو بھائی بہنوں کو فرق کر رہے تھے اور یہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو اگر کھاتے پیتے ہوتے تو ان تاجروں کو جان سے مار دیتے دینے پر تیار ہو جاتے لیکن اب یہی لوگ نہ صرف انہیں بیچ رہے ہیں بلکہ بیچتے وقت خوش آمد بھی کرتے تھے دوکاندار کی طرح اپنے مال کی تعریف کرتے گڑ گڑاتے جھگڑا کرتے ایک ایک پیسے کے لئے مر رہے تھے مذہب اخلاقیات مامتہ زندگی کے قومی سے قومی طرح جذبوں کے بھی چھلے اتر گئے تھے اور ننگی بھوکی پیاسی خونخار زندگی موں فارے سامنے کھڑی تھی میری بیوی نے کہا ہم بھی اپنی بچی بیچ دیں ڈردے ڈردے شرمندہ محجوب سی ہو کر اس نے یہ الفاظ کہے اور پھر فوراں ہی چھپ ہو گئی اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا جیسے وہ اپنے الفاظ کے تازیانوں کا اثر دیکھ رہی ہو اس کی نگاہوں میں ایک ایسا احساس جرم تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کا گلہ گھونٹ ڈالا ہو جیسے اس نے اپنے خاون کو ننگا کر کے اس کے بدن کو کڑے لگا دیے ہوں جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے فاسی کا فندہ تیار کیا ہو اور اب اس کی دبلی پتلی گردن اس میں لٹک رہی ہو مجھے یہ گلہ نہیں کی وہ کیوں مر گئی مرنے کو تو وہ اسی وقت مر گئی تھی جس وقت اس نے یہ الفاظ کہتے شاید ان الفاظ کے زبان تک آنے سے بہت عرصہ پہلے ہی وہ مر چکی تھی لیکن اب بھی سمجھ میں نہیں آتا مر کر بھی سمجھ میں نہیں آتا غور کرنے پر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے کیسے یہ کیوں کر ہوا یہ بھیانک قوت نے اس کے مامتہ کو مار دیا تھا اس کی روک کو کچل دیا تھا جیسا کہ میں نے ابھی کہا مجھے اس کے مر جانے کا مطلق افسوس نہیں افسوس تو یہ ہے کہ اس کی مامتہ کیوں مر گئی وہ مامتہ جسے سب لازوال کہتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اس وقت اپنی بچی کو چھین کر اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا میں نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ اسی طرح لا تعلقی کے انداز میں میرے گم و غصہ کو نظر انداز کرتی ہوئی لنگڑاتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی کولو کے اندھے بیل کی طرح اس کی پریشانی بال دھول میں اٹے ہوئے تھے جسم پر دھوتی تارتار ہو چکی تھی دائیں پاؤں کے زخم سے خون رستا تھا اور وہ آنکھیں ہائے وجل پری کہاں گائب ہو گئی تھی وہ سمندر میں تلائی مچھلی کے طرح تیرنے والی صبح کندام بنگالی دوشیزہ وہ فول کا سا حسن جس میں تاز کا مرمر تاج کا مرمر ایلورا کے مندروں کی رانائی اور اشک کے کتبوں کی اہدیت کھلی ہوئی تھی آج کدھر گائب ہو گیا ہے کس لیے یہ حسن یہ ممتہ یہ روح اس سڑک پر ایک روندی ہوئی لاش کی طرح پڑی تھی اگر یہ سچ ہے کہ عورت ایک اعتقاد ہے ایک موجزہ ہے زندگی کی سچائی ہے اس کی منزل اس کا مستقل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اعتقاد یہ سچائی یہ موجزہ ہچہ دل کے دانے سے اگتا ہے اور اس کے نہ ہونے سے مر جاتا ہے جلپری نے میری گود میں دن توڑ دیا وہ تھکی ماندی خاک میں اٹھی ہوئی وہ سڑک کے کنارے سو گئی میرے آگوش میں دو تین ہچکیاں لی اور ساس گائب نہ جانے میرے احساسات کیوں مجھے اس لمحے کی طرح گھسیٹ کرے گئے جب میں نے پہلی بار اس کے ہوتوں کو چوما تھا اور اس کی مہکی ہوئی سانس نے مجھے سگند راج کے فولوں کی یاد دلا رہی تھی اس وقت بھی وہی سگند راج کے فولوں کی مہک تیزی سے میرے نتروں میں گھستی چلی آئی اور میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں اس کے مردہ لبوں کی طرف تکنے لگا اور میرے آنسو اس کے لبوں پر اس کی آنکھوں پر اس کے رخصاروں پر گرنے لگے وہ میرے گود میں مری پڑی تھی جل پری جو انیس سال کی عمر میں مر گئی خاک میں اٹھی ہوئی ننگی بھوکی پیاسی جل پری چڑیل بن کر مر گئی مجھے موت سے کوئی شکوا نہیں اپنے خدا سے کوئی شکایت نہیں زندگی سے سڑک پر گزرتے ہوئے اندھے کافلے سے کسی سے کوئی بھی شکایت نہ تھی صرف یہی جی چاہتا تھا کہ وہ اس طرح نہ مر جاتی میں ایک بندے کی طرح نہیں ایک دوست کی طرح اپنے خداوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس میں کیا برائی تھی اگر وہ زندہ رہتی ایک طبعی عمر بسر کرتی اس کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا اس کے بال بچے ہوتے وہ دن کی پرورش کرتی اسے اپنے خاون کی محبت میں اثر ہوتی ایک عام اور ست زندگی کی چھوٹی چھوٹی مسررت دنیا کروڑوں ایسے معمولی چھوٹے آدمیوں سے بھری پڑی ہے جو زندگی سے اس چھوٹی چھوٹی مسررتوں کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے نہ سلطنت نہ شہرت پھر بھی اسے یہ چھوٹی چھوٹے خوشیاں حاصل نہ ہوئیں وہ کیوں اس طرح مر گئی اور اگر اسے مرنا ہی تھا تو وہ ساحل سمندر اور ناریل کے جھنڈ کو دیکھ کر ہمر دی یہ ایک ایسی موت ہے کہ ہر طرف ویرانی ہے اور لاشیں ہیں اور خلا ہیں اور آہو بکا ہے سڑک کی خاک ہے اور چپ چاپ چلتے ہوئے قدموں کی چاپ ہے اور دور کہیں کتے رو رہے ہیں میں نے اسے دفن نہیں کیا میں نے اسے جھلایا بھی نہیں میں نے اسے وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ دیا اور اپنی بچی کو اپنی چھاتی سے چمٹائے آگے بڑھ گیا ابھی کلکتہ دور تھا اور میری بچی بھوکی تھی وہ اب رو بھی نہ سکتی تھی اس کے گلے سے آواز نہ نکلتی تھی وہ بار بار اپنا موں ایسے کھولتی جیسے مچھلی جل سے باہر نکل کر پانی کے گھونٹ کے لیے اپنے ہونٹ وا کرتی ہے ہائی یہ ننی سی جل پری اپنے چھوٹے سے کھلونے کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک گھلتی ہوئی شما کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی بجھ رہی تھی اور میں چلا جا رہا تھا میرے ارد گرد آمنے سامنے آگے پیچھے اور بھی لوگ تھے روان دوان مردوں کا کافلہ ہر ایک کی اپنی دنیا تھی لیکن ہر فرد اسی موت کی وادی میں سے گزر رہا تھا اور آنکھوں میں چہروں پر جسموں پر اسی مہیم کا سایہ منڈلا رہا تھا جو اس وادی کے خالق تھی میں ہاتھ جوڑ کر دعا ماغنے لگا اے خالقِ ارض و سما اس معصوم بچی کی طرف دیکھ کیا تیرے دربار میں اس کے لیے دودھ کے ایک بھوند بھی نہیں اندادا دیکھئے کس طرح یار بار مو کھولتی ہے بے قرار ہوتی ہے اور تڑپ کر رہ جاتی ہے اے خداوند لا ازال تو انہیں خوبصورت موت بنائی ہے لیکن یہ موت تو خوبصورت نہیں یہ موت تو معصوم نہیں یہ موت تو اس ننی سی جان کے لائق نہیں سن لے اے کائنات کے پرسرار مخفی قوتِ عظیم اے خداوں کے ظالم صدرِ عظم تو اس خوبصورت کلی کو ابھی سے کیوں کچل کر رکھ دینا چاہتا ہے اس کی تمناوں کی دنیاوں کو دیکھ سمندر میں بلبلوں کی افشہ صبح خراش کسنی ایک نغمہ اپنے میراج کو پہنچا ہوا ناریل کے جھنڈ میں عورت اور مرد کا پہلا بوسا کمینے سفلے زلیل لیکن نہ دعائیں کام آئیں نہ گالیاں اور میری بچی بھی مر گئی کس طرح تڑپ تڑپ کر اس نے جان دی اس کا قرب اور عیزہ وہ میری ان پتھریلی سانس سو جامد بے نور بے بسر آنکھوں سے پوچھو وہ دودھ کی ایک بوند کے لیے مر گئی وہ بوند جو نہ آسمان سے برسی نہ زمین سے اگلی بے حس آسمان بے حس زمین اور یہ ظالم سڑک مرنے سے کچھ عرصہ پہلے میری بچی نے اپنا پیارا جھنجنا مجھے دے دیا دیکھو اب بھی میری مٹھی میں دبا پڑا ہے یہ امانت اس نے میرے حوالے کی تھی نہیں نہیں یہ جھنجنا اس نے مجھے بخش دیا تھا لا پروہ ہی کے ساتھ ایک ایسے معصومانہ انداز میں اس نے اسے میرے حوالے کر دیا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے بخش دیا مجھے معاف کر دیا ہے مجھے اپنے لطفہ انایت سے مال مال کر دیا ہے اس نے وہ جھنجنا میرے ہاتھ میں دے دیا اور پھر میری گود میں مر گئی یہ ایک لکڑی کا جھنجنا ہے لیکن میرا اعتقاد ہے کہ اگر وہ کلیوں پڑا پیڑا ہوتی تو اپنی محبت مجھے بخش دیتی اگر وکٹوریا ہوتی تو اپنی سلطنت میرے سپورد کر دیتی اگر ممتاز محل ہوتی تو تاج محل میرے حوالے کر دیتی لیکن وہ ایک غریب ننہی لڑکی تھی اور اس کے پاس صرف یہی ایک لکڑی کا چھوٹا سا جھنجنا تھا جو اس نے اپنے غریب نادار اببہ کے حوالے کر دیا تم میں سے کون ایسا جوہری ہے جو اس لکڑی کے جھنجنا کے قیمت کا اندازہ کر سکے بڑے آدمیوں کی قربانیوں پر واہ واہ کرنے والوں لے جاؤ اس لکڑی کے جھنجنا کو اور انسانیت کے اس معابد میں رکھ دو جو آج سے ہزاروں سال بعد میری روح تمہارے بغیر تعمیر کرے گی آخر کلکتہ آ گیا بھوکھی ویرانی بستی سنگل بے رہم شہر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کہیں کوئی روٹی کا لکمہ نہیں سیالڈا اسٹیشن شیام بازار برا بازار بڑا بازار حریش روڈ زکریہ زکریہ اسٹریٹ ابو بازار بودھ بازار سونا گاچی نیو مارکٹ بھوانی پور کہیں چاول کا ایک گانہ نہیں کہیں وہ نگاہ نہیں جو انسان کو انسان سمجھتی ہے ہوتلوں کے باہر بھوکھے مرے پڑے ہیں جھوٹی پتلیوں میں کتے اور انسان ایک جگہ کھانا ٹھٹول رہے ہیں کتے اور آدمی لڑ رہے ہیں ایک موٹر فراتے سے گزر جاتی ہے ننگے بدن میں پسلیاں آہنی زنجیریں معلوم ہوتی ہیں ان کے اندر روح کو کیوں قید کر رکھا ہے اسے اڑ جانے دو اس محب زندہ کھانے کا دروازہ کھول دو ایک موٹر فراتے سے گزر جاتی ہے لیکن جسم روح کی فریاد نہیں سنتا مائے مر رہی ہیں بچے بھی ماغ رہے ہیں بیوی مر رہی ہے خاوند رکشہ والے صاحب کی خوش آمد کرتا ہے یہ نوجوان عورت مادر زادننگی ہے اسے یہ پتہ نہیں وہ جوان ہے وہ عورت ہے وہ صرف یہ جانتی ہے کہ وہ بھوکی ہے اور یہ کلکتہ ہے بھوک نے حسن کو بھی ختم کر دیا ہے میں تو اس کونسل کھانے کی سیڑھیوں پر مر رہا ہوں بے ہوش پڑا ہوں چند لوگ آتے ہیں میرے سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے ہیں پھر میرے کانوں میں ایک مدھم سی آواز آتی ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے حرامی ہندو ہوگا جانے دو آگے بڑھو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر چند لوگ رکھتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے تم کون ہو میں بمشکل اپنے بکاری پیٹو پیوٹے اٹھا کر آنکھیں کھول کر جواب دیتا ہوں میں ایک آدمی ہوں بھوکا ہوں وہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں سالہ کوئی مسلمان معلوم ہوتا ہے بھوک نے مذہب کو بھی ختم کر دیا ہے اب چاروں طرف اندھیرہ ہے مکمل تاریخی روشنی کی ایک کرن بھی نہیں خاموشی گہرہ سنناٹا ایکہ ایک کلیساؤں میں مندیروں میں عبادت خانوں میں خوشی کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں ساری کائنات شیری آواز سے معمور ہو جاتی ہے ایک اخوار فروش چلا چلا کر کہہ رہا ہے تہران میں بنی نوہ انسان کی تین بڑے رہنماؤں کا اعلان ایک نئی دنیا کی تعمیر ایک نئی دنیا کی تعمیر میری آنکھیں حیرت اور مسررت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں احساسات پتھر کی طرح جامد ہو جاتے ہیں میری آنکھیں اس وقت سے کھلی کی کھلی ہیں میں سیاستدان نہیں ہوں ستار بجانے والا ہوں حاکم نہیں ہوں حکم بجانے والا ہوں لیکن شاید ایک نادار مانا مغنی کو بھی یہ پوچھنے کا حق ہے کہ اس نئی دنیا کی تعمیر میں کیا ان کروڑے بھوکے ننگے آدمیوں کا بھی ہاتھ ہوگا جو اس دنیا میں بستے ہیں میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں بھی ان میں بڑے رہنماؤں کی نئی دنیا میں رہنا چاہتا ہوں مجھے بھی فستائیت جنگ اور ظلم سے نفرت ہے اور گو میں سیاستدان نہیں ہوں لیکن مغنی ہو کر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اداس نغمے سے اسی اداسی ہی پیدا ہوتی ہے جو نغمہ خود اداس ہے وہ دوسروں کو بھی اداس کر دیتا ہے جو آدمی خود گلام ہیں وہ دوسروں کو بھی گلام بنا دیتا ہے دنیا کا ہر چھٹا آدمی ہندوستانی ہے یہ غیر ممکن ہے کہ باقی پانچ آدمی قرب کی اس جنزیر کو محسوس کرتے ہوں گے اور ان کی روحوں کو چیر کر نکل رہی ہے اور یہ ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے ملا دیتی ہے جب تلک میری ستار کا ایک تار بھی بے آہنگ ہوتا اس وقت تک سارا نغمہ بے آہنگ وہ بے ربط رہتا ہے میں سوچتا ہوں یہی حال انسانی سماج کا بھی ہے جب تک دنیا میں ایک شخص بھی بھوکا ہے یہ دنیا بھوکی رہے گی جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی گلام ہے سب گلام رہیں گے جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی مفلس ہے سب مفلس رہیں گے اس لئے میں تم سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں تم مجھے مردہ نہ سمجھو مردہ تم ہو میں زندہ ہوں اور اپنی فٹی فٹی بے نور بے بسر آنکھوں سے ہمیشہ تم سے یہی سوال کیا کروں گا تمہاری راتوں کی نید حرام کر دوں گا تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا فرنا سب وہ دوبر ہو جائے گا تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تم میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہ دوگے میں یہ سوال اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے جلپری کو بے غور و کفن سڑک پر چھوڑ دیا ہے اور میرے ہاتھ میں لقنی کا ایک جنجنہ ہے تو یہ افسانہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ اوکے اللہ حافظ